واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قصد نمبر 242 اپنا اسلامی اسٹوڈیو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے تم ہزار جتن کرو مصری فوج سے تم کھلے سہرہ میں لڑ نہیں سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے اب پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھیج دی ہے کیا ہم سہرہ میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑ نہیں سکتے ایک سلیبی نے کہا اگر تم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لا کر لڑا سکتے تو آج مصر تمہارا ہوتا القند نے کہا میں اسی فوج کا سالار ہوں تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے سہر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی ہر طرف حبشیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ناظرین القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آگئی ہے مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراں سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دئیے پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چل پڑا ناظرین راستے میں رات آئی حبشیوں کا پڑاؤ ہوا رات کو العادل کے چھاپا مار دستے حرکت میں آئے حبشیوں کے ایک جیش کو بیدار رکھا گیا تھا یہ تیر انداز تھے انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپا مار شہید ہوئے لیکن وہ جو نقصان کر گئے وہ بہت زیادہ تھا ناظرین سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ حبشیوں کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے وہ آمنے سامنے لڑنے کے عادی تھے مگر یہاں دشمن انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا وہ تباہی بپا کر جاتا تھا اس کے علاوہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشے دیکھی اور پیچھے کو چل پڑے سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب وہ پہاڑی خطے میں داخل ہوئے لیکن اب انہیں پہلے کی طرح ایک جگہ جمع نہیں کرنا تھا بلکہ پہاڑیوں کے اوپر نیچے اور وادیوں میں لڑنے کی ترتیب میں رکھنا تھا ان کی آدھی نفری پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی جب ان پر بلندیوں سے تیر برسنے لگے ناظرین العادل کے برک رفتار دستے پہلے ہی وہاں پہنچ کر مورچہ بند ہو گئے تھے حبشیوں کے کمانڈروں نے چیخ چلا کر انہیں اوٹ میں کہا اور تیر اندازی کا حکم دیا باقی نصف فوج ابھی باہر تھی ناظرین اسے پیچھے ہٹایا گیا القند نے اس نفری کو پہاڑیوں پر چڑھا کر آگے جانے اور اوپر سے تیر چلانے کی چال چلی مگر حبشی ابھی پہاڑوں پر چڑھنے ہی والے تھے کہ ادھر سے العادل کی فوج جو ان کے عقب میں جا رہی تھی پہنچ گئی حبشیوں کی خاصی نفری بلندیوں پر جانے میں کامیاب ہو گئی جہاں سے حبشیوں نے نہایت کارگر تیر اندازی کی ناظرین العادل کو نقصان اٹھانا پڑا مگر اس کی سکیم اچھی تھی اس نے ادھر سے دستے پیچھے ہٹا لیے اس کی پہلی ہدایات کے مطابق دوسری طرف سے تیر انداز اور دیگر دستے پہاڑی خطے کی بلندیوں پر جا رہے تھے سوار دستوں میں ایک کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا اسوان کے اس سلسلہ کوہ میں خون ریز مارکہ لڑا گیا ناظرین وادیوں پر تیر برس رہے تھے پھر سوار دستوں کو وادیوں میں حلہ بولنے کا حکم ملا رات کو حبشی تو دبک گئے لیکن الادل نے منجینیقوں کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینک کر آگ کے گولے پھینکے تھوڑی دیر بعد پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر آگ کے شولے اٹھے اور ہر طرف روشنی ہو گئی اس روشنی میں رات کو بھی مارکہ جاری رہا صبحوں کے وقت حبشی خاموش ہو چکے تھے ان میں سے کچھ زمین دوز محلات میں چلے گئے تھے انہیں بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا ناظرین دن کے وقت القند کی لاش بھی مل گئی وہ کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں اپنی تلوار سے مرا تھا اس کی اپنی تلوار اس کے دل کے مقام پر اتری ہوئی تھی صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے چند ایک سلیبی اور سوڈانی کمانڈر زندہ پکڑے گئے اور حبشی جنگی قیدیوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی العادل نے وہیں سے قاسد کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام کامیابی کا پیغام دے کر روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ بہت جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچو وہ بہت پریشان ہوں گے ناظرین عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی سلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں وہیں آٹھ سو سال پہلے بہت سے مسلمان عمراء اور حاکم اور مسلمان زنگی مرہوم کا نو عمر بیٹا سلیبیوں سے مدد لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرہ ہو گئے تھے مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا تھا اس وقت فلسطین سلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے ازاد کرانے کا عظم لے کر نکلا تھا ناظرین سلیبی اس سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے مگر مسلمان ہی اس کے راستے میں ہائل ہو گئے آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو ازاد کرانے کے لیے اٹھے تھے شامی مسلمانوں کی تنپوں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں ناظرین مارچ گیارہ سو پچھتر میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسی خطے کے الرسطان سلسلہ قومے کسی جگہ اپنے کوارٹر میں بیٹھا اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک السالے نے سلیبی بادشاہ ریمان کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق ریمان سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمان کی فوج کے اقب میں چلا گیا اور ریمان نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں آفیت سمجھی ناظرین حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمسلمان عمرہ اور الملک السالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور عمرہ کے پروپیکنڈے سے متاثر ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی سکیم بنا رہا تھا کہ اسے مصر سے اطلاع ملی کہ مصر اس کے ایک جرنیل الخند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشیوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی امارت سلطان صلاح الدین ایوبی سے چھین لی جائے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی ناظرین اس کی اطلاع ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچی تھی اس لیے وہ الرسطان میں پریشان بیٹا تھا عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا کئی ایک مسلمان عمرہ کی فوجیں اس کے خلاف متحد تھی اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا ان سب کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھوڑی فوج تھی اس نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اس کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا ناظرین پہاڑیاں جو بلند تھی وہاں برف پڑتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی اروج پر تھی اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام سے اس نے قلیل فوج سے سب کو خوف زدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گسیڑ کر لڑا سکتا تھا ناظرین اس کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ اسے کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا لیکن سبھی اس سے ڈر رہے تھے اسے یہ ڈر تھا کہ ریمان اسکیم اور راستہ بدل کر اس پر حملہ کرے گا لیکن ریمان کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے ٹری پولی یعنی لبنان کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہی حملہ نہ کر دے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسمبر دو سو تریاریس میں دیکھنا مت بھولئے گا دوسیے تفاید اگل تفاید ہم موسیقی